عوض باللہ بن شہطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوسناک اس وقت منحلہ ہے کہ نیوز ایٹین کے ایک انتہائی گستاخ اور جاہل ایک کرنے علم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت خادم تشتی علی الرحمہ کے سسمے میں انتہائی گستاخانہ اندازمین کو ماذا اللہ ماذا اللہ لٹیرہ کہایں جو امن و تحضیب پیامبر رہے ہیں جنہیں پورے دستان میں امریکہ پیغام پھیلایا ہے شانتی کے پیغام پھیلایا ہے محبت کا پیغام لے کر آئے تھے اور ان کی محبت کے پیغام ہی کی بنیان سے ان کی آج اتنی عظمت ہے تشورت ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی دروادے بنے جاتا ہو آپ دیکھا ہوگا کہ جتنے مسلمان ہوتے ہیں تقریبا اتنے ہندو حضرت ان کی دروادے پر ہوتے ہیں ان کی مزار پر ہوتے ہیں ایسی عظیم شخصیت کو یہ مضموط شخص اور اس کے معافی یہ ایک تماشا کر رکھا ہے ان کے چینلز والوں نے کہ ان کو استعافی کرتے بچتبیدی کرتے اور پھر جھوٹ موٹ کے ایک معافی ان کی تفسر ہو جاتی ہے ان کو سزا ملنا ضروری ہے جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا انتجار اس پر جاری رہنا چاہیے پیسفل اتجاز ہونا چاہیے پرم اتجاز ہونا چاہیے لیکن انتجار اس پر رہنا چاہیے اور اس چینل کا بائی کارٹ ہونا چاہیے جس میں جائے جائے بائی کارٹ مکمل ان لوگوں یہ کس پر تک تھوڑی تک تحصیل اور اس چینل کا بائی کارٹ کرنا چاہیے جس میں یہ جاہل ایک اور ایک جائر جس میں بجا چینل کا بائی کارٹ ہونے چاہیے یہ میری اپیل ہے صزا ملنا اس کی ضروری ہے کہ آئندہ پھر کسی اور کوound آئندہ کسی اور کو کسی گسکہ سے کی کسی مذہبی شخصیت کے صرف گستاخی کی اور کسی عظیب شخصیت کے صرف گستاخی احمد نو لہذا چینل جو ہے نیوز ایٹین ہے یا کون شہدر ہے اس سے طرح اس سے طالبہ ہے کہ اس کو سب سزا لی جائے اس کو توفیل سے نکالا جائے اور اس کی پر طبیزی گستاخی سزا اس کو ملنا ضروری ہے اور جو بھی پروٹیس ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور پروٹیس ہو رہا چاہیے مگر پروگرم طریقے پر ہو رہا چاہیے لیکن یہ کہہ اس کی گستاخی سزا بلنا بے حضروری ہے ہم سب کے سب شیعہ فرقے کے جتنے بھی برما ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس کی صدید ترین مضمت کرتے ہیں سخت ترین مضمت کرتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے